بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میرا نام حکیم اور ڈاکٹر قاضی حضار رکھ صدیقی اور میں بی ایسی ڈی ایچ ایم ایس اون ایف ٹی جے پنجاب ہوں اور نارلی شیئرنگ پروگام کے تحت اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں امیدہ میری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور استفادہ آثر کرتے ہوں گے آج کا موضوع ناظرین آپ کے لئے ہیں اور آپ کی بچوں کے لئے ہیں جوانی سے قبل اوائل عمری اور بچوں کی صحت یہ ہمارا آج کا موضوع ہے پہلے کبھی حکماء حضرات کا خیال تھا کہ اوائل عمری بارہ سال سے لے کر سولہ سال کے درمیان کی عمر کو کہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ موبائل اور انٹرنیٹ نے پیمانے تبدیل کر دی ہیں میرے ذاتی خیال کے مطابق اب اوائل عمری جو ہے وہ سات سال سے شروع ہو جاتی ہے جو سولہ سال تک رہتی ہے جس کے بعد جوانی کا دور شروع ہو جاتا ہے تو آئیے آج کے موضوع کی طرف ہوائل عمری اور بچوں کی صحت مہم باپ گجائی ہے کہ وہ اس عمر میں یعنی سات آٹھ سال سے لے کر سولہ سال تک کی عمر کے بچے اور بچوں کے بارہ کڑی نظر رکھیں اور ان کی صحت کا ہر طریقہ سے خیال رکھیں سب سے بہتر طریقہ بچوں کو تیس عمر سے گزارنے کا یہی ہے کہ بچوں کو دین کی طرف راغب کیا جائے قرآن مجید بات ترجمہ اور دیگر اچھی اسلامی کتابیوں نے پڑھنے کے لئے مویا کی جائے اگر وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس بات پر ان کا پکا ایمان ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں اور جو کچھ بھی ہیں اللہ جلل جلال ہو وہ انہیں دیکھ رہے ہیں دن ہو یا آراد ہو خدا وند کریم کی وہ نگاہوں میں ہیں اگر یہ ان کے ذہن یا چیز بیٹھ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ کسی میند تو کرنی پڑے گی انہیں بار بار بتانا پڑے گا کیسے ایسے نہ کرو دیکھو اللہ طرح دیکھ رہے ہیں وہ نراز ہو جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے بچوں کی زندگی جائے وہ سمر جائے گی اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیک اولاد ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوتی ہے نام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جس گھر میں صوم و صلات کی پابندی نہیں ہوتی وہ اکثر بمہلو یار مختلف امراض میں مختلف عوادث میں گرے رہتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر راتوں کو جاگتے رہتے ہیں اور صبح لمبی تان کر سوئے رہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ دس بی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں دیکھو زیادہ دار بارہ بجی بھی اٹھتے ہیں اور کچھ تدہ دو بی اٹھنے والوں کی بیٹھتی ہے ماشاءاللہ یہ لوگ ناشتہ دو بیہ کرتے ہیں اور اچھی خوراک کھاتے ہیں بلکہ خوب کھاتے ہیں لیکن محنت نام کی چیز کی طرف نہیں چاہتے ہیں پھر آج کل کا ترکیہ ہفتہ زمانہ ہے پہلے تو فلم بھی نہیں ہی اٹھل بازی کلاب بازی یا رات کو انگریزی دیسی فلمیں ہوتی تھیں اور ایسی فلمیں ہوتی تھیں کہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا تھا اور آج کل تو موبیل کا دور ہے باہر جانے کی ضرورتی نہیں ہے آپ کے بچوں کے اخلاق کا دیوالیاں نکلتا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بڑے خود اس کام میں ملوث ہوتے ہیں اس وجہ سے بچوں کو بھی روک نہیں سکتے یہ ہوتا ہے کہ بڑے تو انہوں جوانی دیکھ چکے ہوتے ہیں لیکن بچے جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اسے الودا کہا چکے ہوتے ہیں یہ سوچنے کا مقام ہے لہذا بڑوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بچوں کے لیے نمونہ کے طور پر پیش کریں اور انہیں بھی جوانی کا لطف اٹھانے کے لیے زندہ رہنے لیں یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جو لوگ اپنے دین کی طرف راگب رہتے ہیں اور دین پر قائم رہتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں کمیاب رہتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنے دین کی پرواہ کیے بغیر شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دی ان کی نہ دنیا اچھی ہوتی ہے اور نہ آخرت اور فرمایا کہ اس ترکیہ ہفتہ دور میں انسان کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے اور انسانی عمر کا عوث بہت کم ہو گیا ہے غیر ممالک کے ترکیہ ہفتہ لوگ موت پر فتح پانے کے خواب دیکھ رہے ہیں جبکہ ہماری طبی عمر جو تھی وہ بھی دن بے دن کم ہوتی جا رہی ہے اگر انسان آج بھی اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈال لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارے تو وہ اب بھی طویل عمر پا سکتا ہے اسلام ہمیں سب سے پہلے کم کھانے اور کم سونے کی تلقین کرتا ہے اگر ہم صرف ایک اس اصول پر عمل کریں تو انتیجہ بہت اچھا میر سکتا ہے پانچ وقت نماز پڑھنے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے پانچ وقت مسواق کرنے کہ لا محدود فائد ہے یہ نہیں کہ آپ خود نماز پڑھیں اور مطمئن ہو جائیں بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں اور اگر پیار سے نہ مانیں تو سختی کریں صرف صبح سے اٹھنے والے افراد صحت کو قیم رکھتے ہیں اور دن کے معمولات میں برکت پڑھ جاتی ہے اس طرح بچوں کو کھیل اور ورزش کی طرف راغب کرنا بھی ضروری ہے جس طرح انسان زندگی کے لئے انسانی زندگی کے لئے ہوا پانے اور خوراک ضروری ہے اسی طرح انسان کو تندرست ورچہ کو چوبند رکھنے کے لئے ورزش اور ورزش ضروری ہے یاد رکھیں کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ بزریاں مو امیدہ میں جاتی ہے اور حازمہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے پھر یہ خوراک مختلف شکلیں اختیار کر کے جوزر بزن بنتی ہے اور جسم کو طاقت دیتی ہے اور حازمہ کا عمل پورا ہونے کے بعد پشاب اور پہانا کے راستے رندی فزرات جو ہے وہ خارج ہوتے ہیں لیکن اگر کھانے کے بعد آپ آرام پسندی سے لیڑ جائیں تو فزرات کا کچھ نہ کچھ حصہ کسی نہ کسی شکل میں جسمیں جمع ہوتا رہتا ہے اسی رندی اور فاسد مواد کو خارج کرنے کے لئے ورزش بہت ضروری ہے خوابی کا سو جانا دیر دماغ جگر میدہ اور دیگر اضا کے لئے بہت نامناسب ہے ورزش کا بہترین واقع سبح سوبرے ناشتہ سے پہلے ہے یا شام کو کھانا کھانے سے پہلے ہے برے پیٹ میں ورزش نہیں کرنی چاہیے تو والدین کو چاہیے کہ بچپن سے بچوں کو علکی فلکی ورزش کھیل کوٹ کی طرف راقب کریں آج کل بچے چند گھنٹوں سے لے کر پانچ سات آٹھ گھنٹوں تک بھی ایک ہی جگہ پر ایک ہی جگہ پر گردن رکھیں اور ایک ہی جگہ نظر رکھ کر موبیل کا استعمال کرتے ہیں اور میں دو سال کے بچوں کو موبیل پکڑا جاتی ہیں کہ بچہ شور نہ کریں اور ہم آرام سے کھانا کھائیں اور بچہ موبیل سے کھیلتا رہے ہیں اس چیز کے دور راست اثرات جو ہیں بہت ناکس ہیں ورزش سے جوان بچے جریان اطلاع اور دیگر کئی قسم کی موزی بیماریوں سے محفوظ جاتے ہیں ان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ چاپوچہ بند ہوتا ہے ورزش سے اکسیجن جو ہوتا ہے ان کی جسم میں اکسیجن جو ہے جاتی ہے اور دماغ میں بھی اکسیجن جاتی ہے تو وہ فریش ہوتے ہیں بچے اور یہ ایسے لوگ بچے ذہین ہوتے ہیں یہ زندگی میں کمیاب ہوتے ہیں بچوں کو زیادہ گرم چیزیں نہ کھلائیں دودھ دئی مکھن فروٹ گھی مناسب مقدار میں ضرور استعمال کرائیں لہمی گزاؤں اور تیز مرد مسالے والے گزاؤں سے اور تلیوی چیزوں سے بچوں کو دور رکھیں اور سگریٹ نسوار گھٹکہ پان جہاں تک گو سکیں ان چیزوں سے بچوں کو پریز کریں میں نے دیکھا ہے بچے اکثر چھپ کر بھٹکہ کھا رہے ہوتے ہیں یا جو کھئی بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کا خاص خیار رکھیں کہ بچے اچھے اور نیک بچوں کی نیک دوستوں کی صحبت اختیار کریں جہاں تک گو سکے بچوں کو دین کی طرف راگب رکھیں مثلا صبح قرآن مجید بعد ترجمہ پڑھیں یا پڑھائیں صبح واق وردش کریں سکول جائیں سکول جائیں کے بعد موبائل کی استعمال میں اس طرح کمی آئے گی تو ان بچوں کی صحت آئندہ فیچر ان کا ٹھیک رہے گا یقین کریں کہ اگر آپ کے بچے سے سات سال سے لے کر سولہ سال تک کہ عمر کا زمانہ اچھی گائیڈ لائن اور طور طریق سے گزار سکے تو وہ دین دنیا میں کامیاب انسان بنے گے اور دینوں دنیا دنوں میں کامیاب ہوں گے صرف دنیاوی کامیابی بھی کوئی مہنی نہیں رکھتی جب تک دین اور دنیا دنوں کو ساتھ لے کرنا چلا جائے امید ہے ناظرین آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا پھر یہ پروگرام تھا جوانی سے قبل آوائل امید تو امید ہے یہ پسند آیا ہوگا اور امید ہے آپ لائک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے اور دوستوں کو بھی بیجیں گے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں تو کیمہ ڈاکٹر قاضی فضاء لوک صدیقی کو جار دیجئے اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے بچوں کو اور دکھدار بیماری اور پریشنی سے محفوظ رکھے اور بھی ایئی سے محفوظ رکھے تو قاضی فضاء لوک صدیقی کو جار دیجئے اللہ حافظ پاکستان و زندہ بار